اللہم بارک على محمد وعلى آہال محمد کبھا بارکتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارض وَإِنَّ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ أَنَا كُلِّ سَيْءٍ قَدِيرٌ حضراتِ دیوکال ہر قسم دی حمد و سناء اللہ وحدہو لا سریک دی ذات اللی خاص جبوری قائنات دا خالق مالک رازق تاتا مسکر قشا حالت رواد انگین انطلاق راب بحد و حساب ردو سلام آقای دو جہاں امام اعظم خطیب اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات حضراتِ دیوکال اللہ رحیم و قریم دا بہد احسان جس مالک دی خاص توفیق اور رحمت دینا اسی عشادی نماز باجماعت ادا کر چکے ہیں قو الحمدللہ اللہ باق اپنی رحمتنا لکبول فرما کے سنسارین و بغیر حساب دو جنت الفردو ستا دا حلال نصیب فرماتے ہیں سورة الباقرہ دی آخری تن آیات مبارکہ اونہ و چون پہلی آیت مبارکہ مینہ چیز تعلق بلوم نے دو سا حضرات سامنے تلاوت کی تھی جنہ ترجمہ اے وے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن ناظر فرما کے اس بات دا اعلان فرمایا لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَإِنُ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فرمایا اے لوگو زمین و آسمان دے اندر جو کوچھے انہ سارے اندھا مالک کون ہیں سمجھا رہے ہیں درہ گھر کے بولو سارے اندھا مالک کون ہیں اللہ رب العزتی ذاتی وارکا فرمایا اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُفُوهُ جو تاڑے دل اندر انہو تسی چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دیو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ پاک نے تاڑا حساب لینے دل اندر گال نو چھپا کے رکھو گے پھر بھی اللہ پاک نے حساب لینے اگر ظاہر کر دیو گے پھر بھی حساب لینے کیوں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ سَيِّن قَدِيرٌ کیونکہ اللہ پاک ہر چیز دے قادر نہیں جدو اے آیتیں وارکا نازل ہوئی نا صحابہ اکرام گھبرا گئے پریشان ہو گئے روم کے کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ دے پیارے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ پھر بولو جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو دل و دماغ اندر آنبانیاں سوچاں خیانات تصورات اے نا تے کسے بھی انسان دا کنٹرول خیانات دے کسے دا کنٹرول ہے کوئی بھی خیان آسکتا ہے کوئی بھی سوچ بندے نو آسکتی ہے کوئی اندے دے کنٹرول نہیں کرسکتا صحابہ اکرام نے ارض کیتی سونے ہو اگر انہ خیانان دا سوچاں دا حساب شروع ہو گیا تے پھر تے معاملہ بڑا مسکل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تسی اوہی گال کرنا چاندے ہو جڑی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کیتی سمینہ و آسینہ اسی سنیاں تے نا فرمانی کیتی کیا تسی یہ نہیں کہنا چاندے ہو صحابہ نے کیا کیوں صحابہ دی اللہ پاک نے صفت بیان کیتی ہے این یقولو سمینہ سمینہ و آتانہ سن لیا تے من لیا سنوی لیا تے منوی لیا اے صحابہ دی صفت ہے صحابہ نے ارض کیتی سنی ہو اسی یہ گال نہیں کر سکتے فرمایا پھر تسی کہو سمینہ و آتانہ جیوے سادہ رب راضی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی اوہ سنوی لیا تے بولو منوی لیا صحابہ اکرام نے جدو اے گال کیتی نہ تو اللہ پاک نے اس گال دے جواب اندر اگلیاں دو آیاتیں وارکہ نازل فرمائیاں جنہاں سورة الباقرابی آخری دو آیاتیں وارکہ کیا جانا ہے یعنی آن عظیم آیتاں اور انہی اللہ پاک نے محبت اور رحمت فرمائی انہ آیتاں دے اندر اگر کوئی بندہ انہاں نو گورنل سمجھ لئے پڑھ لئے انہاں دا ترجمہ سمجھ لئے تے زنگی اندر قدی پھر انہاں محبت کرنا نہیں چھڑے آج قرآن پاک دی جگہ جگہ گستاخی ہو رہی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی گستاخی رہ کیس آندہ ہے وجہ کیے کیونکہ اسی مسلمان قرآن پاک تو دور ہو گئے ہیں پوری دیانت داری نہ سوچو خان رمضان البارک بچھلا گزریا اگلا رمضان قریب آگیا ہے اللہ صلوح سارے انہوں نصیب فرما دے اے پورے سال اندر کنے واری اسی قرآن پاک نے کھول کے پڑے کدی اسی گوھر کیتا ہے اس گا بس رمضان البارک اندر سن رہا پڑھ رہا اس دوبارے گل ختم میرے پیارے پائیو برطانیہ دی ایک ملکہ نے اپنے پوپ کو سوال کیتا انہیں کیا ایک وقت ایسا سی مسلمانہ تے انہا ارود سی جدر مو کر دے سن فتحی فتح اندی سی انہا بھی عزت چرچے اندی سن انہا نو جنگل دے درندے رستہ دے سن آج اے پریشان نے اے خستہ حال نے ضلیل ہو رہنے وجہ کیے اوپ اوپ اٹھےیا اپنی لائبریری جو جا کے انہیں قرآن پاک چکےیا لیا کے انہیں سامنے رکھےیا اے کتابے انہیں کیا جنوں تک مسلمان ان دن محبت کر دے رہنے اوپ دوں تک انہا دی عزت تے چرچے رہنے جدوں دے اے اس قرآن تو دور ہو گئنے اوپ دوں دا زلت انہا مقدر بن گئی انہیں کیا کیا دوبارہ قدی مسلمانہ تے روج آئے گا اوپ نے کیا آج مسلمان صحیح مانے اندر اس قرآن لن پیار کرنا شروع کر دیں کل اللہ پاک انہاں پوری دنیا تے بادشاہ تطافہ مانے میرے پیارے بھائیوں وقت دی ضرورت ہے محبت پیدا کیتی جائے لوگانوں قرآن پاک نے جوڑیا جائے اللہ پاک نے زنگی دیتی کار دیتے روزی دیتی سب کچھ دیتا اناب دیتی اللہ پاک نے ساری کائناتیاں نیمتہ دیتیاں نے تے کنہ بد نصیبی ہو بندہ جڑا دن دے اندر ایک مرتبہ بھی قرآن پاک نے کھول کی اپنے سامنے رہ کے نہیں پڑھتا میرے پیارے بھائیوں قرآن پاک سارا عظمت والا سارا شان والا آج دی اس ملاقات دی اندر میرا دل کردائے تانو قرآن پاک بھی سورة الباکرہ بھی آخری دو آیاتیں بارکانال جڑ کے جاماں کوئی ایک بندہ بھی انہوں پیار کرنا گیا انشاءاللہ میرا دور درازت سفر کر کے آنا اور تڑا بیٹنا اندہ انشاءاللہ حق داؤ جائے گا نبی علیہ السلام نے فرقایا جیڑا بندہ راست ہون تو پہلے سورة الباکرہ بھی آخری دو آیاتیں بارکا پڑھ لیں دے نا کافا تاہو اے آیاتیں بارکا اندے واسطے کافی ہو جاندی ہیں بس یہاں ایدر توجہ کرو ابھی پتر ہے ایدر میرا دیکھو آپ بس یہ گلہ چھوڑ فرمایا اندے لے کافی ہو جاندی ہیں کافی ہون دے بارے محتیسی نے لکھے ہے کہ پوری رات دے قیام تو کافی ہو جاندی ہیں بعض نے لکھے ہے کہ پوری رات انہوں کوئی ڈاکو کوئی چور کسے کے سمدی اچانک بیماری فالج اٹیک کسے کے سمدہ نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ رات سومتو پہلے سورة الباکرہ بھی ہیں آخری دو آیاتیں بارکا پڑھ لیں ایک قدیس میں بارکا سنو تے پھر انہ دو آیتانہ ترجمہ بڑے اختصار میں بیان کر کے اپنی باتوں سمیڑ دینا ہے ایک اور جیسے محبتنے درود پاک پڑھو امام الانبیاء جناب محمد پھر بڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنمن آمیر مسلمان میرہ رب دی نبی جگد نبی رب دی حبیب علیہ السلام میرے آقا میری مقیمت نے تصریف فرمانے میرے سہنے نبی دے کولوں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئینے آنٹے قریب بیٹھ گئے اچانک آسمان تو ایک زوردار آواز آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھے جبرائیل آواز کس چیز دیئے جبرائیل بڑی زوردار آواز سنائی دیتی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اج آسمان والنظر اٹھائیے ارکیتی اللہ دی رسول آج آسمان دا ایک دروازہ کھلیا جیڑا آج تو پہلے قدی نہیں کھلیا فرمایا اس دروازے میں چون ایک فرشتہ زمین تے نازل ہویا ایسا فرشتہ ہو جیڑا پہلے قدی زمین تے نہیں آیا آقا فرما اندین جبرائیل پہ آریا اوہ فرشتہ کس مقصد واز دے آیا ہے ارکیتی سونے ہو ایتہانو سلام کرنا ہے تیتہانو خوش خبریں سنانا ہے کہ اللہ دی رسول خوش ہو جاؤ اللہ پاک نے تہانو دو نور اتا فرما دی تینے دو نور خال کے کائنات نے تہانو اتا فرما دی تینے ایک سورت الفاتحہ دوسرا سورت الباقرادیاں آخری دو آیات مبارکہ ہو خال کے کائنات نے تہانو اتا فرمایاں فرمایا کملی والے یا سونے یا تہاٹی امت دا کوئی میں بندہ انہا میں جو کوئی بھی حصہ پڑھ کے اللہ پاک کو لو دعا کرے گا اوہ جو منگے گا اللہ پاک کو نور آتا فرما دین گی آؤ لوگو ذرا غور کرے آدھی اللہ پاک نے انہا سورتہ اندر انہا آیا آپ تے مبارکہ اندر کی بیان فرمایاں سورت الباقرادی گل آئی تے ایک ہور حدیث مبارکہ لوٹ فرما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ای اتا یوم القیام بلقرآن و اہلیہ اللذین کانو یعملو نبی تقدمو سورت الباقر و آل عمران فرمایا دنیا کہنا آپ دے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن آئے گا رب دی عدالت اندر اور اندیت عمل کرنو اللہ آئے گا وہ لوگ آنگی جڑے اللہ دے قرآن تے عمل کردی ہونگی رب دے قرآن المحبت کرکی اندی اتا تو فرما برداری کردی ہونگی فرمایا تقدمو سورت الباقر و آل عمران اللہ دے قرآن دیا دو سورت ہونگی ایک سورت الباقر دوسری سورہ آل عمران ایک دوڑ کے اگے جان گیا جاکے تو ہاں جانی انساہی بھی ہمار اندی بارے اللہ پاک دی عدالت اندر سفارش کرن گیا لوگو جندہ سفارشی اللہ دا قرآن بن گیا انہوں اللہ پاک جندہ دا داخلہ نا عطا فرما دین گی پتہ لگیا ہو کہ سورت الباقر دینال پیار کرنا ہو جنگ دے داخلے دا سبب بھی آکا فرما دینے لوگو سورت الباقرانو حاصل کرنا ہو اندی نالمحبت کرنا ہو اے بائیسی عزتی اے بائیسی فقری اور اے جناب اللہ دی رحمت دی ہو سول دا سبب بھی جیڑا انہوں چھڑ دین دے اندی واسدی بائیسی حسرت بن جان دے لوگو سورت الباقراؤ اللہ دے قرآن دی بڑی اہم ترین سورتی امدیاں دو آخری آیات مبارکاؤ اللہ پاک نے انہوں اندر بھی بڑے عظیم خزان رکھی نہیں فرمایا آمان الرسول صحابہ نے کے آسی سمینہ وعطانہ آسی سن لے آپ دے من لے آپ خالق کنات نے کی فرمایا آمان الرسول بیما انزلہ الیہی مر ربیہی والمؤمنون اور فرمایا دنیا کے نام دے لوگو ایمان لے آئے اللہ دے رسول اور سارے مؤمنین کس چیز تھی فرمایا جو اللہ دے رسول والنازل کی تا گیا پرمایا اللہ دے ملائکاتے بھی ایمان لے کے آئے نہیں ربیہی نازل کر داؤ کتاباتے بھی ایمان لے کے آئے نہیں اللہ دے رسولاتے بھی ایمان لے کے آئے نہیں پرمایا اللہ نو فرقو بین آہاتیم روسولی اینجدہ ایمان لے کے آئے نہیں کہ رسول اللہ اندر فرق نہیں کر دی لوگو رسول اللہ اندر فرق کرندہ کی مطلبی ریسائیہ نے منیا عیسیٰ علیہ السلام نو باقیان دی رسالتہ انکار کر دیتا ہو یہودیاں نے منیا موسیٰ علیہ السلام نو حضرت عزیر علیہ السلام نو باقیانو منن تو انکار کر دیتا ہو لیکن میں سج کے جامعہ اللہ نے امت محمدیانو ایسا ایمان عطا فرمایا ایسی عقید والی اللہ نے دولت عطا فرمائی فرمایا اللہ نو فرق بین آہادی مر و سوری سیدنا آدم رہی سلام تو لیکن میرے آقا تک جننے وی نبی آئے نہیں اسیم منیا سارے انو اطاعت جناب محمد دی کی تی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وجہ کی کیوں کہ خالق کائنات نے فرمایا دل کر رسول فضلنا بعضا ہم علا بازل اسی رسولانو بازنو بازتی فضیلت عطا فرمائی لوگوں جننے وی اللہ دی نبی آئے نہیں اللہ دی رسول آئے نہیں ایک ایک تاج پہن کے آئے نہیں میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں حال کی کائنات نے ایران فرما دیتاو ماکان محمد الاباو احب دم میرے جانے کوم والاکر رسول اللہ وخاتو من نبی فرمایا ایک امنی والے آرسونے محبوبہ جننے وی نبی آئے نہیں ایک تاج پہنا کے بیجے آؤ یہ دو تہاں دیواری آئیے میں رب کائنات نے دو تاج پہنا دی تینی ایک نبو ودہ تاج پہنایا ہو دوسرا خط میں نبو ودہ تاج پہنایا ہو فرمایا اللہ نو فریکو بینہ آحادی میر رسولی وقالو سمعنا وعطانا فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو اے مومن ایسیاں اسمتا والی ایسیاں سانا والی نہیں اینا نے کہا اسی سنوی لیا ات منوی لیا پھر خال کے کائنات نہیں اپنی محبتہ اظہار فرمایا فرمایا ایک امنی والے آسونے محبوبہ اینا نے کہا اسی کہ اگر ساڑا محاسبہ خیالات دا ہو گیا ہو پھر اسی حلا کو جا مانگی لیکن اینا گی محبت ایتاتو فرما برداری دا عالمی بھی ایک ایرین سمینہ وعطانا ایسی سنوی لیا تے منوی لیا خال کے کائنات نو اے جواب اینا پسند آیا بھی رب کائنات نی قرآن بنا کے ہمیشہ ہمیشہ لئی محفوظ فرما دیتا قیامت تک واسطے نہیں صحابہ دا اے جواب اللہ پاک نے قیامت تک واسطے محفوظ نہیں کیتا ہمیشہ ہمیشہ واسطے کیوں کہ قرآن اللہ پاک دا کلام بھولو قرآن رب دا سارے بھولو قرآن رب دا قیامت تک حال کے کائنات نے فرمایا کل من علیہ فال ویبقا وجہ ربی کا ذل جلانی والگرام ساری کائنات فنا ہو جائے گی کل رب نوی بکائے ہمیشہ اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے انو محفوظ فرما لیتا ہے توجہ کرنا ذرا غور فرمانا میرے اور تحادے پیرو مرشر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزہ نمان خال کے کائنات نے فرمایا سونے او انا نو حوصلہ دے دیو نا اگر انا انی محبت کی تیئے انا کھیا سمینا باعتانا اسی سنوی لیا تیمانوی لیا پھر میں رب دا کی علانی لا یو کلیف اللہ نفسن اللہ موساہا فرمایا سونے او میں کسے بھی جانو ان دی طاقت وعد کی کسے تھی ازدہ مکلف نہیں بنا مانگا امدی امدی طاقت وعد کی میں رب کسے تھی بوجھ نہیں پا مانگا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہو اور دنیا کہناب دے لوگو اللہ پاک نے میری امدی خیال آپ تھی وسوسات نو معاف فرما دی تاوی فرمایا دلو دماغ اندر خیال آیا ہو ایدر کوئی سوچ آئیے بندہ جدوں تک امدی مطابق عقیتہ نہیں بنائے گا ہو یا اندہ اظہار نہیں کرے گا ہو یا اندے مطابق عمل نہیں کرے گا لوگو جدوں تک اس خیال تھی سوچنو بندہ ہو عملی جامع نہیں پہنا دے گا اور دن تک اللہ امدی انا خیال امدہ محاسبہ نہیں کرنگی اللہ پاک اندہ حساب نہیں لینگی آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جی فرمایا اللہ ہاں مہا کا سبق و علیہ مکتہ سبق بندہ جھونے کی کرے گا ہو امدہ اجر پورا پورا عطا کر دیا گا ہو جو گناہ کرے گا ہو اپنا ہی نقصان کرے گا مسلمانوں پھر خال کے کہنات نے اعلان فرمایا ہو اے لوگ جڑے نہیں جنہ نے کہا سمینہ وعدانہ ہو اسی سنویں لے آتے منویں لے آؤ اللہ پاک نے انہیں دیا صفتہ بیان فرمایا ہو فرمایا لا يکلیف اللہ نفساً الا مشاہا لاہما کا سبق و علیہ مکتہ سبق ربنا لا تو آخذنا ہو آمیر عبیرہ جڑا بندہ راہ سون تو پہلی سورة الباقرابی آیتہ پڑھ کے سون دے یا نماز اندر پڑھ دے یا چل دے یا پھر دے سورة الباقرابی یا آخری دو آیات مبارکہ دی تلاب کر دائی اللہ پاک نو کی کہنے یہ اندر ربانا لا تو آخذ ناؤ اے میرے اللہ اے میرے رب میں نو پالنوالی آؤ اللہ میرا معاخذہ نہ کریں اللہ میری پکل نہ کریں انہ سینہ او اختانہ اللہ اگر میرے کلوں کوئی بھول ہو گئی تے پھر بھی میرا معاخذہ نہ کریں اگر میں کوئی جان بوجھ کے گناہ کر بیٹھا ماؤ اگر کوئی خطا میرے کلوں ہو گئی تے اللہ میرا محاسبہ نہ کریں لوگو امندہ کہنا کی جان دے آمدہ اللہ میری پکڑ نہ کریں کیوں میں جان نہ ماؤ انہا پا تو سارب بھی کالا شدید میرے رب دی پکڑ بڑی سختی اگر نمرو تے آوی انہوں زلیل کر کے دنیا تو اٹھا دیں دی اگر میرے رب دی پکڑ فیرام تے آوی انہوں فوجان سمیت گھوٹے دے دے کی ڈوب ڈوب کے پرباد کر دیں دی اگر میرے رب دی پکڑ کاروں تے آوی انہوں خزانے سمیت زمین اندر دنسہ دیں دی اس واسطی اللہ میرا معاخضہ نہ کریں اگر میں گناہ کر بیٹھا پھر بھی جان بوجھ کے کر بیٹھا پھر بھی اگر بھل کے کر بیٹھا پھر بھی اللہ میرا معاخضہ نہ کریں ربانا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتا ہوں اللہ اللہزین مل قبلینا سبحان اللہ جمیں میرے تو پہلے لوگاں تے بوجھ پایا جمیں ذمہ داریاں پائیاں اللہ میرے تے اجدہ بوجھویں نہ پامیں ربانا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ارسان والے یا ربانا جڑا بوجھو ڈھانتی میرے اندر طاقت کوئی نہیں اللہ امیندہ بوجھویں میرے تے نا پامیں مسلمانوں بندہ کہنا کی چاند ہے اللہ غلطیاں ہو گئیاں نہیں خطامہ ہو گئیاں نہیں مالکہ میرا معاخضہ نہ کریں اللہ میرا حساب نہ لبیں اللہ میرے تے اپنے پکڑنا سلنا فرمانا تے خال کے کہناب کی فرمان دینے وَمَئِ عَمَلْ سُوْعَنَ اَوْ يَسْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اَيَا جِدِ اللَّهَ وَفُورَ الرَّحِيمَ خال کے کہناب فرمان رہینے میرے دارتیاں کے بے جامو میرے دارتیاں کے بے جامو میری رحمتاں لٹکے لے جامو اور توسی جرمان دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراؤں میں معاف کراؤں میں پاپیاں دے دل شاف کراؤں آمیرے امینوں ان بندہ اللہ باگ دے گے ترلا مار لے آمدہ وَفُورَ الرَّحِيمَ ارشان والے عرباو میرے کلوں خلطیاں تے بڑیاں ہوئی نہیں اللہ خطا ماتے بڑیاں ہوئی نہیں لیکن تیری رحمت دا امید وارا ہوں اللہ میرے تُو درگزر فرمالے اللہ میرے تُو درگزر فرماؤں واغفر لنا بے اللہ میرے گناہ معاف کر دی ورحمنا اللہ میرے تیر رحمت کر دی لوگو اے ہی کل آدم علیہ السلام نے کی تیسی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ نَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی خطا ہو گئی اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو سی معاف نہ کیتا وَرْحَمْ نَا وَرْرَحْمَتْ نَا وَرْرَحْمَتْ نَا وَرْرَحْمَتْ نَا اللہ میں خسارہ پانوالیاں چُو ہو جاماں گا اللہ میں برباد ہو جاماں گا میرے پیارے بھائیو اللہ پاگنو کیا کرو اللہ موت تو پہلے پہلے سنو گنامہ تو پاگ کر دے اگر تُو سی معاف نہ کیتا تاڑی رحمت نہ ہوئی تیسی برباد ہو جامگی اللہ اپنی رحمتنا سنو سارینو معاف فرما دے بندہ کہند ہے اللہ درگزر بھی فرما معاف کر دی تیر رحمت بھی رابطی رحمت بغیر چاہ رہا ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمتنا الملکی حلاف درست فرما دے اللہ ملک پاکستانی یا حفاظتہ فرما دے اللہ اس مہنگائی دے توفان تو سنو سارینو محفوظ فرما دے بندہ کہند ہے اللہ میرے تو درگزر بھی کرو میں نو معاف بھی کر دیو تیر میرے تو رحمت بھی کر دیو اگر بندہ پتا ہے کیا اندہ ہے اندہ اللہ سنے ہیں میں سارینو کرنا ہوں کیوں کر رہے ہیں اس واسطے انتا مولانا تُو میرا مالک نہیں تُو میرا مولا نہیں تُو میرا رب نہیں میرا داتا نہیں اللہ سنے ہیں جدو میرا سہارا ہے ہی تُو ہے تی پھر میں کسی ہور پاس سے جانا ما فی بھی تاڑیکل مگنی یہ تیرہ مدہ سوال بھی تاڑیکل کرنا ہے فَنْ سُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اللہ کافر قوم دے مقابلے اندر میری مدر فرما دے اللہ میں نونا تے غالب فرما دے میرے پیارے پائیو جڑا بندہ را سون تو پہلے اے سورة الباقرہ دی ہیں آخری دو آیتا انہوں سمجھ کے ترجمے تے غور کر کے پڑھ کے سون جائے دسو انہوں کو پریشانی آسکتی جنہوں سورة الباقرہ دی آخری دو آیاتیں بارکہ دا پیغام سمجھ آجائے اوہ کبر آسکتا ہے کسے میں دانند اس واسدے انہوں دن راج چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے محبت تے کسرت نال پڑھو خصوصاً راج سون تو پہلے سورة الباقرہ دی آخری دو آیاتیں بارکہ پڑھ کے سونہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی پیاری سنتیں میرے ویرو اے ننو زوق شوق نال محبت نال پڑھیا کرو اور ترجمے تے غور کر کے پڑھیا کرو کہ اسی اپنے رب نال کی گلان کر رہے ہیں جدو اسی ایڈیاں محبت پر یہ گلان کرانگے نا تے اللہ باق اپنی رحمت نال ساڑھے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اللہ ساری پریشانیاں بھی دور فرما دیں پڑھیا کرو گے انشاءاللہ عجلاتی پڑھ کے سوموں گے انشاءاللہ دو تو تین منٹ لگ دینے بلکہ اے بھی میں زیادہ کہہ رہے ہیں ایک ڈیر منٹ اندر بندہ آخری دو آیت میں بار کا پڑھ لیند ہے آمن الرسول بما انزل الیہی من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین آحد من رسولی وقالو سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وعليک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا مسعہا لہا ما کسبت وعليہا ما کسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او وختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو عللہ لزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفوانا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علل قوم الكافرین اگر انہیں جملے ہیں اللہ پاک دنیا آخر دی ہر خیر عطا فرما دین یہ سعودہ گاٹے دے آج تو بعد ان شاء اللہ نماز دی بھی پبندی کرنی ہے تیرا سوم تو پہلے اینا دو احتان دی بھی پبندی کرنی ہے ان شاء اللہ نبی رسول اللہ نے فرمایا ہے جڑا بندہ با غضو ہو کے اللہ دا ذکر کردہ کردہ سون جاندے نا اللہ پاک ایک فرشتے دی اٹی لاد اندے نے جڑا اندے جسم دے نال چمٹ کے پوری رات گزار دے اللہ سونیاں انہوں معاف کردے کیوں کہ اے غضو کر کے سوتا ہے انہوں معاف کردے کیوں کہ اے غضو کر کے سوتا ہے اور غضو دے ہمالنال آج ایک میں حدیث وارکہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالیٰ کراچی والے انہوں نے ایک کلپ سن رہا سا تی بڑا امام تازہ ہویا دل کیتا تا انہوں سنا دے ہیں حضرت کاری عبدالجبار بانی صاحب انہوں نے سنا رہا سا تی انہوں نے حکم فرمایا کہ سارے ساتھیوں سناو تاکہ فیدہ ہوئے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کر لیں دے نا وضو تو بعد ایک تے دعا اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ اللہ وحضہ اللہ وحضہ اے دعا پڑیئے اللہ پاک جنت دے اٹھے درمازے کھول لیں دے اندے نالنا دوسری دعا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ پڑھ لیں دے اے دعا کفارہ مجلس دی بھی کسی جگہ دے بیٹھے ہیں گلہ باتا ہوں رہی ہیں دورانے گفتگو بندے کلو کوئی اوچ نیچ ہو جاندی یہ گلتی ہو جاندی محفل دے اداب اندر کوئی خطا ہو جاندی نبی پاک نے فرمایا اٹھن تو پہلے اے دعا تُس ہی پڑھ لوں محفل دے اندر جوتا اے دکل گلتی ہوئے گی اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف فرما دے اے ہی دعا نبی پاک نے فرمایا اللہ بندہ وضوط بار پڑھ لیں دے نا اللہ پاک ایک بہترین کاغذ دے بڑے قیمتی کاغذ دے بندے دی اے پڑی ہوئی دعا نو تحریر فرما دیں دے دکھ دیں دے اور فرمایا قیامت تک پھر اس تحریر نو کوئی بندہ مٹا نہیں سکتا اے نا لفظاتوں کے قیامت تک کوئی بندہ مٹا نہیں سکتا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جیڑا بندہ وضوط بار اے دعا پڑھ لیں دے اس بندے نو اللہ پاک موت ایمان دی حالت اندر نصیف رمانے گا کیونکہ ایمان ہوئے گا نیکی سلامت رہے گی نا ایمان نہیں تھے کوئی نیکی سلامت نہیں اس بندے دا ایمان موت دے وقت سلامت رہے گا جیڑا بندہ وضوط بار اے دعا پڑھ لیں دے اللہ پاک سنو قرآن و سنت دے نال صحیح مانے اندر عمل کرم دی توفیق عطا فرمان